دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بہت خوبصورت بنائی ہے اس میں سرسر جنگلات ہیں تھنڈے پانی کے چشمے ہیں آنکھوں کو تھنڈگ اور دل کو تازگی دینے والے پرفضہ مقامات ہیں یہاں انسانوں کے علاوہ جانور اور پرندے بھی کائنات کی اس تخلیق سے محضوظ ہوتے ہیں یہاں پینے کا صاف پانی اور صاف عب و ہوا میں اثر ہیں لیکن جون جون انسان ترقی کر رہا ہے اور جہاں اپنے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کر رہا ہے وہاں وہ کچھ ایسے کام بھی کر رہا ہے جو بلا واسطہ زمین کی بقا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں اور ان کاموں کے نتیجے میں ہماری زمین وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا قدرتی رنگ و روک کھوتی چلی جا رہی ہے اور اس میں رہنے والے انسانوں چانوروں اور پرندوں کی بقا پر بھی ایک سوالیا نشان لگتا جا رہا ہے دوستو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری زمین کا درجہ حرارت پر تدریج پڑتا جا رہا ہے جو اس میں بسنے والے جانداروں کے لیے انتہائی خطرناک ہیں اسے گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے گلوبل وارمنگ کی بنیادی وجہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کا ایبنارمل بیہیوئر ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ کے ایبنارمل بیہیوئر کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ کے بارے میں جانتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ ایک ایسا قدرتی عمل ہے جس سے ہماری زمین کا درجہ حرارت مناسب حد تک پر قرار رہتا ہے جو اس میں رہنے والے جانداروں کی زندگی کے لیے موضوع ہوتا ہے ہماری زمین کے گرد مختلف گیسوں کی ایک لیئر بنی ہوئی ہے جسے ایٹموسفیر کہتے ہیں یہ لیئر دو انتہائی اہم کام سر انجام دیتی ہے پہلا کام یہ کہ یہ سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ ریز کو فلٹر کرتی ہے تاکہ یہ زمین پر اس شدت کے ساتھ نہ پہنچ سکیں کہ ہمیں نقصان پہنچا سکیں دوسرا کام یہ کہ جب سورج کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے تو اسے زمین جذب کر لیتی ہے اور حرارت خارج کرتی ہے جسے انفراریڈ ریڈیئیشن کہتے ہیں جب یہ حرارت اس لیئر یا ایٹموسفیر سے ٹکراتی ہے تو اس لیئر میں موجود گیسیں اس حرارت کو جذب کر کے دوبارہ خارج کرتی ہیں اور اس حرارت کی مناسب مقدار زمین کی طرف واپس بھیج دیتی ہیں جس سے زمین کا ایک خاص درجہ حرارت مینٹین رہتا ہے جو زمین پر موجود جانداروں کے لیے بہت ضروری ہے یہ ایک قدرتی عمل یا نیچرل پروسس ہے جسے کرین ہاؤس افیکٹ کہا جاتا ہے اور ان گیسوں کو کرین ہاؤس کیسز کہا جاتا ہے ان گیسوں میں کاربن ڈائی اکسائٹ آبی بخارات یا وارٹر ویپرز میتھین اور نائٹریس اکسائٹ وغیرہ شامل ہیں گرین ہاؤس افیکٹ کی وجہ سے زمین کا ایوریج ٹیمپریچر سولہ ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے اگر گرین ہاؤس افیکٹ نہ ہو تو زمین کا ایوریج ٹیمپریچر مائنس اٹھانہ ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے اور اس درجہ حرارت پر انسانوں جانوروں پرندوں اور پودوں کا سروائیول بہت مشکل ہو جائے چاند پر تو ایوریج ٹیمپریچر مائنس ایٹی ڈگری سینٹی گریڈ یعنی کہ منفی اسی ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے کیونکہ وہاں ایٹماسفیر نہیں ہے اور گرین ہاؤس افیکٹ نہیں ہوتا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ گرین ہاؤس افیکٹ کتنا اہام ہے اب ہم بات کرتے ہیں گرین ہاؤس افیکٹ کے اب نارمل بہیوئر پر جو کہ گلوبل وارمین کی وجہ بن رہا ہے دوستو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایٹماسفیر میں گرین ہاؤس گیسز کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ گیسز زیادہ حرارت زمین کی طرف لوٹا رہی ہیں اور اس عمل سے زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے جس سے گلوبل وارمین کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے موسیقی